الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول نبی القریم آج کا آپ کا موضوع معاشرتی حساب سے بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی ہم نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر بات کر رہے ہیں اور اس کی انسانی زندگی پر اس کی اثرات کی بات کر رہے ہیں بہت خوبصورت گفتگو ہی یہاں پر کہ نکاح جس طرح کہا کہ آدھا دین ہے اور نکاح زندگی ہے نکاح کے بغیر نہ کسی خاتون کی زندگی ہے نہ کسی مرد کی زندگی ہے مکمل ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نکاح کے خوبصورت بندن میں آتے ہیں کفو کی بات ہے کفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یوں سمجھئے کہ آج کی معاشرے کے تناظر میں اگر میں بات کروں تمدن مالداری اور دیانت داری دین داری اس میں میچ کرنا کفو کہلاتا ہے تاکہ بچی جس گھر میں جائے اس سے کوئی تکلیف نہ ہو اگر وہ ایسے مثال سے اگر میں سمجھاؤں کہ ایسے گھر والی ہے کہ جہاں اس کے پاس نوکرانیاں ہیں تو کم از کم ایسے گھر میں والد کو بھینا چاہیے کہ وہاں بھی نوکرانیاں ہونی چاہیے ایک بچی جو والد کے گھر میں نوکرانیوں کے ساتھ رہی ہے ایک پاس قیفیت کے ساتھ رہی ہے آپ اسے بالکل ایسے گھر میں بھیج دیں گے جہاں وہ سارا دن بھرکی کام کرتی رہ گی یہ اس کا غیر کفو ہو جائے گا مالداری میں دیانتداری میں دینداری میں اور حسب نسب میں اور میں تو سمجھتا ہوں اگر بعض برادرییں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے خاص تعرف ہوتا ہے رہنے کا اب لکنوں والے کو آپ پتھان علاقے میں یا پتھان علاقے کا کسی ایسے علاقے میں جہاں تمدن بہت زیادہ مختلف ہے وہ بھی غیر کفو ہو جاتا ہے وہاں بھی بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے بچیوں کو تو کفو کا معنی بہت وسیع ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچی کو خصوصا کوئی تکلیف نہ ہو اور نکاح کا جہاں تک معاملہ ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے بات کرتے ہیں نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے اور جن چیزوں نے مشکل بنایا ہے میں ان پر ذرا سا اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا ہماری یہاں والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کفو کو ہم بہت زیادہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں والدین بعض اوقات ایسے گھر کا تصور ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ وہ ملتے ہی نہیں ہونے یعنی بہت زیادہ ہائی امیدیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک مناسب رشتہ آ جائے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور کفو پورا ہو جائے پھر زیادہ اونچے کے انتظار میں اسے رد نہ کریں وہ آیا و رشتہ اللہ کی نعمت ہے اسے آپ قبول کر لیں مزید اچھا ہونا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اس بنیادوں پہ ہماری رشتے لیٹھ ہو رہے ہیں دوسری بات یہ تعلیم بہت ضروری ہے کیریئر بہت ضروری ہے مگر ان کی ضرورتیں نکاح میں دیر نہ کریں بلکہ ہم معاشرے میں یہ تعلیم کریں کہ شادی شدہ عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی یہ کیریئر تو بنتا رہتا ہے اس کی وجہ سے نکاح کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور اتنا لیٹ کہ وہ فساد مچا دے دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز ہمارے یہ نکاح میں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے جن بچیوں کی یا خدا نہ خاصتہ طلاقے ہو جاتی ہیں یا وفات ہو جاتی ہے یا کسی مرد کیاں ایسا ہو جاتا ہے بچیوں میں زیادہ مسئلہ ہے معاشرہ اسے عیب سمجھنے لگا ہے یہ عیب نہیں ہے یہ عبادت ہے سسرالی رشتہ دار ہوں یا اس کے اپنے مہکے والے رشتہ دار ہوں ایسی خواتین کے دوبارہ نکاح کے لیے سب کو مل کر کے کوشش کرنی چاہیے اور سب کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ایسی عورتیں ہیں اور یہ دین کا کام ہے اور اس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نکاح سے ہم رک رہے ہیں پھر نکاح ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل ہیں جو گفتگو اس پر تقاضی ہیں